اسلام علیکم فرینز یوٹیوب ارے لگننگ کوٹس بائشوے منظور کے ساتھ آج کے نئے پاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ ورک کرتے ہیں جو آپ کی ویڈیوز پر سٹرائک لگتا ہے جو کلیم لگتا ہے آپ کی ویڈیوز پر ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی مسٹیکز ہوتی ہیں جو کہ اس کا ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان کو مونٹائزن ہی ہونے دکھتی تو اس کا پارٹ فورٹین ہے اور میتھرڈ سکس ہے جو کہ ہم نے لاسٹ پارٹ میں ایڈ کیا تھا اب کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو میں نے ایڈ کیا ہویا ہے اس کو میں ریموو کر دوں گا ٹھیک ہے یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اب کوئی ویڈیو اٹھاتے ہیں جو کہ ہم نے رینڈرنگ پر لگتی ہو جیسے یہ ویڈیو تھی اس کے علاوہ میں ادھر کے ویڈیو اٹھاؤں تو یہ ٹیسٹ والی اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زرہ دیکھتے ہم ٹھیک ہے یہ ویڈیو مجھے مل گئی اس کو کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اوپر پیلے سے ٹرائکل لگنا چاہیے زیادہ میٹری نہیں کروں گا جو آپ چیزیں کرتے ہیں اسی طرح سے کروں گا تاں کہ آپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اچھا یہ چیز ہو گئی اب دوسری چیز کیا ہے کہ اس کو میں بیک سائیڈ پر یہ لگا دیتا ہوں اور یہ اس کی اپنی سائیڈ اور یہ اس کی بیک سائیڈ اس کو فل کرتے ہیں سوری یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اب کیا کرنا ہے اس کی بیک سائیڈ کو میں نیچے سے بھی فل کر دوں گا اب بار یہ آ جاتی ہے اس کی سامنے والے سائیڈ کی اب ایڈیٹ کرنے کا آپ کا طریقہ کیا اور کیا ہوتا ہے کسی نے مجھے اس طرح سے ایڈیٹ کر کے بیجا ٹھیک ہے اس نے کہا جی پھائی سٹرائک لگ گیا اب دیکھیں کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو سٹرائک لگے گا یہ اتنی پوری سکرین آپ نے کر دی یہ کوئی پروپٹی ہے آپ کی نہیں ہے ڈوڈوڈوڈوڈی یہ کسی کی پروپٹی ہے جس کی اوپر بلینز ویو آتی ہیں جس اس لئے کہ ہم نے پیسہ کمانے کے لئے کام کرنا ہے لہٰذا ہم اس طرح سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پرے کر دا ہوں اب اس کے نیچے اچھا اب ادھر سے کیا کریں گے کہ یہ اس کی اوپر والی سائیڈ ہے یہ نیچے والی نیچے والی کا میں ساؤنڈ نکال دیتا ہوں سپریٹ ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ اس کا نکلا ہے اس کا نکال دیا میکسیمم اب اس کے اندر ساؤنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے اب اس کو ذرا ہم نے رینڈرین کر کے نہ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر سٹرائی لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سٹرائی لگنا چاہیے اگر وہ لگے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر آپ نے چینجز گیا کرنی ہے کہ اس کے اوپر سٹرائی کا نام و نشان بھی نام باقی رہ جائے تو یہاں پر میں ویڈیو کو سٹوپ کرتا ہوں جب تک یہ فل اس کے رینڈرینگ مکمل ہوتا ہے اب ویڈیو رینڈر ہو کر میرے پاس آ چکی ہے تو اب اس کو جلدی سے ہم یوٹیوب پر اس کا اپلوڈن لگا دیتے ہیں تو یہاں سے جا کر میں ویڈیو کو چوز کرتا ہوں ڈیسٹوپ پر آتا ہوں یہاں پر اس کو میں نے سیو گیا تھا یوٹیوب کے نام سے اب اس کو یہاں پر کرتا ہوں اب جو اپلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی سٹرائی لگتا ہے یا نہیں سو فرینڈز آپ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے میں نے مونیٹائز کیا ہو گیا اس کے اوپر سٹرائی لگ گیا ٹھیک ہے اب یہ مسٹیک جو ہوتی ہیں آپ لوگ کرتے ہیں جس کے ویسے سٹرائی لگتا ہے اب سٹرائی بلوڈ وائٹ پر آپ نے کلک کرنی ہے تو نیچے آئیں گے تو اب بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے ویڈیو کے سینگل ٹو سے لے کر ون فوٹی سینگل کے درمیان میں آپ کا سٹرائی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جو آپ کا ہے آڈیو پکڑی گئی ہے ٹھیک ہے یہ سابقی چیزیں ہیں اور کچھ ویڈیو اس کی ویڈیو تو اتنی نہیں پکڑی گئی اس کی آڈیو خیر پکڑی گئی ہے ویڈیو آپ کو جیسے کا پتہ ہے ہم نے اس کی بیک سائٹ پر سارے ایلیمنٹس اولٹ کی ہوں ہیں جس کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو والا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے یہاں پر اگر ویڈیو کا پروبلم باتتا ہے تو یہاں پر ایک نیچے اور چیز آجاتی ہے وہ ویڈیو کی آجاتی ہوتی ہے یہاں فیلال وہ کہہ رہا ہے آڈیو کا ٹھیک ہے آپ کو پس چل دیکھیں کہ میرا آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے اب یہاں سے میں کیا کروں گا یہ فیلال تو میں اس کی سکرین بھی چھوٹی کروں گا اسی طرح سے آڈیو سیٹ کر کے اپلوڈ کروں تو پھر یہ کہہ جیسے آپ کا ویڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کر دیتا ہوں اور اس کا جو آڈیو ہے یہ والا اس کو میں نے ذرا بھی ٹچ نہیں کیا تھا اس آڈیو کا ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو پکڑ کر کم کر لینا ہے یہاں تک آڈیو رکھیں فیڈ ان کر دیں فیڈ آؤٹ کر دیں اس کو کر دیں اتنا کر دیتے ہمارے لئے کافی ہوئے تھا پھر بھی آپ جو ہے آڈیو اس کا وہ زیادہ بہتر کرنا جاتے ہیں تو ایک اوپر سے ادھر لیبریری میں جا کر یہ اتنا میوزک پڑا ہوئے کوئی ایک ایڈ کر دیں ہم نے کام کرنا ہے پیسوں کے لئے تاکہ ہماری ویڈیو پر کبھی بھی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ایڈ کیا تو اب بھی دیکھتے ہیں وہ کدھر پیسٹ ہوا اس کا ایڈ ٹائم لائن یہ آگے ٹھیک ہے اب میں اس کو پیچھے جاتا ہوں اور یہاں بر جا کر اس کو ان کے برابر کر دیتا ہوں اور اس کا ساؤنڈ بھی زیادہ تیز ہوگا لہٰذا اس کو تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں تاکہ پچھلی آواز بھی آنی چاہیے اور یہ والی بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز اور بہتر ہو جاتی ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں ذرا تو چیک کرتے ہیں نہ کہ اب مسئلہ آتا ہے یا نہیں اس کو بھی دیکس ٹوکر کرتا ہوں اب یہ رینڈر ہو جائے تو اس کے بعد ہم اگین ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے سو فرینڈز ہماری ویڈیو اگین رینڈر ہو چکی ہے اب اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اس کو پر سٹرائنگ لگتا ہے کہ نہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ڈیکسٹو پر میں آتا ہوں اور یہ پڑی ہوئی اب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیوب یا ڈبلی 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 اس ویڈیو کو آپ پکڑ سکتے ہیں تو فیلال اس کو اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو مزید ایڈٹ کیا جائے یا اس کے اوپر سٹرائٹ لگتا ہے اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی اب بھی جلدی سے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر مونٹائزیشن لگی ہے یا یہ پی اس کے کریٹر سٹوڈیو میں آتے ہیں ویڈیو مینجر میں جاتے ہیں تو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو ہم نے کام کیا ہے اس کی سکرین میں نے بڑی کیا آڈیو کے اندر مکس اپ میں نے نہیں کیا اس وقت سے ہماری ویڈیو پکڑ گئی پکڑی گئی تو یہ ساری چینجز کر کے آپ نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری اپلوڈ ہوں گی جب رینکنگ سکھیں گے تو بڑا اس کے اندر سے پیسہ کمائیں گے ابھی تو فلان اس کا یہ بیسک چل رہی ہے کیونکہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ دس ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کچھ پر سٹر بلوگ ورڈ وائڈ آ جاتا ہے آپ نے اپنے چینل کے نزدیک بلوگ ورڈ وائڈ کو آنے ہی نہیں دینا اب میں آپ کو بولو تو میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر آتا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے میرا دماغ بتا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غلطی کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا اپنے دماغ سے سوچیں کہ یہ ایڈیٹنگ میری کام یاب ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کام کریں کہ آپ آرام سے ہو جائیں گے ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جب لونگ ویڈیو ہوتی ہے اس کو رینڈر کر 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 اتنا ہمارا پیسی یا کمپیوٹر کے جان نکھ جاتی ہے دین جا کر وہ آگے سے سٹرائیٹ لگ جائے تو بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے اب میں یہ ٹوٹولیس بنا رہا ہوں یہ یہ ایزی نہیں بان جاتا ہے جتنا ایزی آپ ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے بھی ان کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کو ویڈیوز کو رینڈر کرنا ہوتا ہے میں تو ڈبل ڈبل ویڈیو رینڈر کرنی پڑتا ہے ایک کورس کے اندر جو چال رہی ہوتی وہ بھی رینڈر لگاتا ہوں ابھی میں ریکوڈ کر رہا ہوں اس کو بھی رینڈر کرنا ہوتا ہے تو میرے لئے تو بہت مسئلہ بانتا ہے نا ٹوٹولیس بنانے میں ہوت ٹوٹولیس کے اندر یا تو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے میں جس آپ کو دکھا دوں کہ بھئی یہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس طرح سے ایڈٹ کی ہے لیکن میں نہیں چاہتا میں آپ کو لائیو کر کے ہر چیز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بندہ یہ نہ کہ کہ بھئی تیری خود کی ویڈیوز مونیٹائز نہیں ہوتی ہمیں کیا ہماری کیا ہوگی تو شوی منظور کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک نئے ٹوٹولیل میں